لو جی دوسرا دن شروع ہوتا ہے اکاڑا سے اب اکاڑا کیسا شہر ہے یہ میرے سے نہ پوچھو نہ میں گھوما نہ مجھے پتا تو ہم نے اب جانا تھا اکاڑا سے اسلام آباد لیکن این نیچے موٹر وے اور ٹرانسپورٹ منسٹری کی پین اکھی کی وجہ سے ہم انٹر ہی نہیں ہو سکے موٹر وے پر مطلب اگر آپ کے پاپا ان ٹرانسپورٹ والوں کے پاپا ہیں تو ہمیاں کون روک سکتا ہے آپ کو کس کی گھٹ میں دم ہے اتنا کہ آپ کو موٹر وے پر بائک سلانے سے روک سکے اگر آپ موٹر وے والوں سے پوچھیں گے بھائی کیوں منع ہے ہمارا موٹر وے پر بائک لانا تو ان کی پہلی بکواس ہوتی ہے آپ کی سیفٹی او یار کیسی سیفٹی کیا میرے بائک کا ٹائر پنچر ہے میرا انجن خراب ہے یا میری بائک کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں کچھ بھی یہ سالے 40 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والے اوور لوڈی ٹرک کی کون سی سیفٹی ہوتی ہے موٹر وے پر سفر کرو آپ کو یہ دس جگہ پر گرے ملیں گے سوزوکی مہران کی کون سی سیفٹی ہے بڑی ان کی پھوپی نے اس میں ائر بیک لگائیں ہیں ابے یار بات یہ ہے یہ ملک کے مزے تو بس یہ نواز زرداری خان ملک ریاض امیہ منشاہ ان جیسے طاقتور لوگ ہی لیتے ہیں ہم جیسے تو چھکے تھے چھکے ہیں اور چھکے ہی رہیں گے دنیا میں لوگوں کو سڑکوں پر ہائی وے پر موٹر وے پر چلنے کی تعلیم دے کر اللاؤ کیا جاتا ہے کہ جا سمرن جا جیلے اپنی زندگی جا بیٹا جا پر ہمارے یہاں کوئی لوجیک ہی نہیں تو چھڑو جی ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنے سفر کو تو ہم نے لیا N5 کیونکہ جتہ دکھوتی ہی اُتھے آن کھلوتی N5 پتوگی تک ٹھیک تھا پر پتوگی سے لاہور حالت بکواس تھی کیونکہ وہی روڈ کنسٹرکشن والے اپنی خالہ کے گھر کا کبارڈ سڑک پر رکھ کر سو جاتے ہیں اور مہینوں میں سڑک تعمیر کرتے ہیں باقی ٹرافک کا اللہ ہی آفیز رہتا ہے سفر اچھا رہا کیونکہ راستے میں جہاں سٹاپس لیے وہیں لوکل لوگ بہت اچھے سے پیش آتے تھے یہی وہ محبت ہے جو کہ ہمت دیتی تھی آگے بڑھنے کی ہم لاہور میں انٹر ہوتے ہیں بس مت پوچھو ٹرافک کا بندہ بندے پر چڑھا ہوا تھا پر لاہور لاہور ہے یہ رونہ کی شہر کو ایک نئی جان دیتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہی پنجاب کا کیپٹل ہے پر ہم نے اسے بائی پاس کیا کیونکہ ہماری دیسینیشن تھی اسلام آباد جب آپ جی ٹی روڈ پر چڑھ جاؤ تو اسلام آباد آپ کی ناک کی سید میں ہے عبراللک کا گانا ہے کہ بلو کی ٹور دیکھ کے تو پتہ نہیں پر ٹرافک کی کنڈیشن کی وجہ سے بہت بریکہ لگیا یہ سب ٹرافک گجرہ والا تک ہے اس کے آگے سب ٹھیک ہے ہمیں مغرب گجرہ والا میں ہی ہو گئی تھوڑا ٹائم میرے پارٹنر کی بائیک میں فنی خرابی کی وجہ سے ٹھیک کروانے میں لگیا اس کے بعد دورانے سفر بس جہلم گجرات میں خوبصورت لائٹنگ اور کالونیز دکھائی گی وہیں سے ہم بٹ کڑاہی کا ڈینر کرتے ہیں اور پھر فریش ہو کر پھر چل دیتے ہیں اسلام آباد کی طرف اسلام آباد کا باقی کا راستہ ہم نے رات کی تاریکی میں کیا روڈ اچھا تھا اور تقریباً گیارہ بجے کے قریب ہم اسلام آباد پہنچے ویل آگے کے سفر میں بہت دلچس محاملات ہوئے پر یہ میں بتاؤں گا اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ